السلام علیکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیاء فرماتا ہے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کروئیہ بھی اس کے ساتھ لینٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرم فرماتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں اب یہ عمر نارملی چالیس سال کے بعد جب بندہ تھوڑی بزرگی میں خاص طور پر پاکستان میں جلدی بڑے ہو جاتے ہیں بزرگی کی عمر میں داخل ہونے لگتا ہے اور وہ عمر جو اللہ تعالیٰ سے بیسیکلی بینفٹ لینے کی عمر ہوتی ہے آج کل اس عمر کے اندر ایک سب سے بڑا اٹیک جو ہمارے موبائلز کے تھوڑا ہے اور کاسمیٹک انڈسٹری کے تھوڑا ہے میک اپ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہاں جی بڑی حد تک چینج کر دیتے ہیں لوگ میک اپ کرتے ہیں اس کے بعد اتارتے ہیں پھر بھی نارمل ہولیے میں آ جاتے ہیں اپنی شکل کو دیکھنا اب یہ موبائلز جو دن رات ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اس اس طرح کی اپس اسی سے فلٹرز آ چکے ہیں آپ سب بھی استعمال کرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ وہ فلٹرز لگاتے ساتھ ہی انسان اپنی عمر سے بیس بیس تیس تیس سال چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے جب منٹلی انسان اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھے گا تو وہ پھر سوچنا بھی ویسے شروع کرے گا اور بیہیو کرنا بھی اسی طرح شروع کرے گا یعنی وہ عمر جو بیسی کے لیے اللہ تعالی سے کچھ لینیٹ بینیفٹس لینے کی عمر تھی کہ ہم اپنے سفید بال دیکھیں کچھ اپنے چہروں کی جھوڑیاں دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس طرح سے بیہیو کریں اس طرح سے سوچنا شروع کریں وہ بھی ایک یہ شیطانی طاقت نے جو ہمارے آس پاس ہے کیونکہ شیشے کے لیے بھی آج کل لوگ موبائل ہی یوز کرتے ہیں اور جب بندہ وہ فلٹر لگا کے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت جوان دیکھتا ہے تو بینٹلی بھی وہ اسی طرح سے سوچنا شروع کرتے تھا اور بیہیو بھی ویسی کرتا ہے تو کتنی بڑی نعمت سے ہم اس وقت محروم ہو جاتے ہیں کہ ٹین ایج کے لوگ تو ہوتے ہی چلو چھوٹے ہیں ان کی تو ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن ایک سمجھتاری کی عمر میں جب بندہ اپنے آپ کو ایسے دیکھنا شروع کرے سوچنا اور بیہیو کرنا شروع کرتے تو وہ اس اللہ تعالی کی اس بینفٹ جو اللہ تعالی نے دیا اس کے اکارڈنگ کتنا بڑا لوس ہو جاتا ہے سوچتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ چلیں کم سے کم سوچنا تو شروع کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ